مہتبر نام میں ایک بار پیر آپ سبوں کی سلامتی ہو ایک بار پیر منسٹری آف اسینشن ٹریننگ پروگرم میں وان زیرو سیون کھوئے ہوو تک رسائی اور شگیر سازی میں آپ تمام جو اس وقت کلاس میں موجود ہیں جو ہمیں لائف دیکھنے والے ہیں جو اس کے بعد دیکھیں گے ان تب تمام لوگوں کو اور تمام سٹوڈنٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایک اچھے مسیحی میں سات تبدیلی کے اناثر تبدیلی کے سات اناثر کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ کسی جگہ پر بشارت دینے جاتے ہیں جب کسی جگہ پر کلام سنانے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دعا کر کے جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد کلام کا بیچ جب ہوتے ہیں تو بہت سے ایماندار ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کے اندر ہم نے سات اہم اناثر کو تناش کرنا ہے یعنی کہ سات مسیحی قدم کو دیکھنا ہے کہ جو چار جو ہیں اندرونی کام ہیں اور تین جو ہیں وہ امدادی کام ہیں پہلا جو ہے وہ ہم نے جو اس میں ایک نیا ایماندار ہے جو نیو بلیور ہے اور اس نے مسیح یسو کو قبول کیا ہے اور آپ نے وہاں پر ایمان کا بیچ بویا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو اناثر ہے جو پہلا انصر ہے اس کو عقیدے کا نام دیا گیا ہے اب عقیدے کی ڈیفنیشن جو کی گئی ہے وہ ہے اعتبار وہ ہے بھروسہ اور ایمان کے دلی طور پر بھروسہ رکھنا اور اعتبار کرنا اور یقین کرنا اور مذہبی طور پر یقین کرنا اور فرض الاغاب کے اندر اس کی ڈیفنیشن جو درج ہے وہ ہے مذہبی اصولوں پر اعتبار کرنا اور مذہبی اصولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسے عقیدے کا نام دیا گیا ہے اور باہیسیت انسان اپنے عقیدے اپنی تاریخ اپنی تہذیب اپنے معاشرے اور اپنے اردگرد کے محال میں اسے بہت زیادہ شور ضرور رکھتا ہے اب یہ تو عقیدے کی جو تاریخ و ڈیفنیشن جو ہے وہ مذہبی طور پر اصولوں پر یقین رکھنا اعتبار کرنا اور مذہبی لیول پر جو کتابیں ہیں جو کتب ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا عقیدے کا نام کہلاتا ہے عقیدہ کہلاتا ہے اب بائبل مقدس میں اس کی ڈیفنیشن کیا دی گئی ہے آئیں ہم اس کی تلاوت کریں گے رومیو کا خط اس کا دس باپ نو سے دس آئیت خداون کی زندہ پاکلام میں سے پڑھیں گے رومیو دس باپ اس کی نوطہ دس آئیات کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے آمین بائیول مقدس میں جو ہمیں ایمان اور اقیدے کی ڈیفنیشن ملتی ہے وہ ہے جو سمسی کے مرنے اور جی اٹھنے پر مکمل اعتبار اور مکمل یقین ماننا اور یہی ہمارا اقیدہ ہے اور اسی سچائی کو ہم نے ماننا ہے اور اسی کے اوپر ہمارا مکمل ایمان اور مکمل یقین ہے اس کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے ایمان کیا کہ اس کا دوسرا جو جز ہے وہ ہے ایمان اب ایمان کی ڈیفنیشن ایمان کا جو معنی ہے وہ ہے فرزالغات کے اندر دیندار ہونا نیک نیت والا آدمی راست باز نوٹ کرتے جائیے گا دیندار نیک نیت راست باز حق پسند اور خدا باری طالع کی آسمانی کتابوں کے اوپر انبیاء اکرام کے اوپر مکمل یقین رکھنے والا اور وائیو المقدس میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے عبرانیوں کا خط اس کے گیارہ باپ اور اس کی پہلی آیت میں کوئی بھی بیٹا اس میں سے نکال کے پڑھ سکتا ہے عبرانیوں کا خط اس کا گیارہ باپ اور پہلی آئیت اگر کسی نے نکال لیا تو پریس جلدی سے سامنے آ جائیں خدا اکرام اس کا گیارہ باپ پہلی آئیت سے پڑھیں گے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گھوائی دی گئی ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو ایمان ہی سے حابل نے کہن سے افضل قربانی خداون کے لئے گزرانی ایماندار ہے اس کا بھی یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہونا چاہیے اور یہ پہلی چیز جو ہے وہ انسان اس نیو بلیور کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے میں گزارش کروں گا سلائیڈ نمبر اگر سیونٹی فائیو چلا دی جائے میڈیا سے گزارش پریس اسے سلائیڈ کو فل کیا جائے بڑا کر دیا جائے تو یہ سلائیڈ آپ نوٹ کر سکتے اس مکمل آپ کو مکمل چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ خدا کے بیٹے یسو ولمسیح پر ایمان لانا اور وہ ہمارے گناہوں کی خاطر موہ اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر موہ اور موت اور قبر میں سے جیو تھا تاکہ میں اور آپ عبدی زندگی پاتھ سکیں سیکنڈ اسے نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے توبہ اب عقیدے کے بعد میں سات پوائنٹ آپ سے کہا تھا پہلا ہے عقیدہ عقیدے کی مکمل آپ نے فروز لگات کے اندر دیکھیں اور اس کے بعد بائبل مقدس میں سے دیکھیں اور آگے جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے جو سیون جو میں نے آپ کو قدم بتایتے سیون اناثر بتایتے ان میں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے توبہ اب توبہ کا جو مطلب ہے وہ ہے کسی بری بات کو چھوڑنا اس رات سے جو گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے اسے ترک کرنا گناہ سے باز آنا اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا اپنے گناہوں سے ترک کرنا اور واپسی کی طرف مڑنا پلٹنا یعنی کہ جس راہ پر اب انہ کی زندگی سے چل رہے تھے اس راہ سے پلٹ جانا اور مسی پر ایمان لیانا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یہ جو ہے جو نیو بلیور ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آنا چاہئے کہ وہ اپنی گناہوں کی روش سے اور اس کے اندر آجزی انکساری ہونی چاہئے اور اس کا جو ریفرنس ہے ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اٹھتیش آیت ہم اسے پڑھیں گے امال دو باپ اٹھتیش آیت پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوم سی کے نام پر جب جسما لے تو تم روح نام میں پاؤ گے آمین اب جو توبہ کرنے کے بعد انعام کے طور پر ہمیں ملتا ہے وہ بائیول مقدس کی روشنی میں وہ روح القدس ہے اب نیو بلیور جو ہیں نئے ایمان دار ہے ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا کہ بشارت کے طور پر اور بشارت جس جگہ پر دینے جاتے ہیں تو اس کے لئے کسان کی مثال ہم نے دیکھی تھی جب ایک کسان ہے جس جگہ پر جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اندر جب فصل بڑھ جاتی ہے تو دوسری چیزیں جڑی بوٹی ہیں جو اڑتی ہیں اس کو وہ خارج وہاں سے کرتا ہے اور پھر کٹائی کا معسم ہے جب آپ کسی جگہ پر بشارت دینے کے لئے جارے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر جو مسیح یسو پر ایمان لے ہیں تو ان کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ توبہ ہے ان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو ترک کریں اور پرانی زندگی کو ترک کر کے مسیح کی زندگی کو اپنائیں پرانی زندگی کو ترک کر کے اور یہ اہم ترین پوائنٹ ہے جو ہمیں اس کے اندر پوائنٹ توبہ کے لئے تاکہ بہت سی روحوں کو آپ بچا سکیں اور توبہ کے اوپر آپ نے نئے بلیور کو کلام سنانا ہے تاکہ وہ عبدی زندگی کی طرف آ سکے اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنے کے لئے سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے ایمان رکھنا مسیح یسوع پر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ توبہ کرنی ہے یعنی کہ اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے اپنی پرانی روش کو چھوڑ کرنا ہے جب ترک کرنا ہے پھر انعام کے طور پر اسے جو ملے گا وہ روح القدس ہوگا اب پھر سٹیپ کی طرف ہم جاتے ہیں جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے معافی کی یقین دہانی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو پھر بائبل مقدس کی روشنی میں بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں کیا ریفرنس ملتا ہے آئیم ساتھ نکالی گا پہلا یوہنہ اس کا پہلا باپ آٹ نومی آج سے ہم کلام مقدس میں سے آج تلاوت کریں گے خداون کے زندہ کلام میں سے اس یوہنہ اس کا پہلا باپ نو آئی یوہنہ کا پہلا خط اس کا پہلا باپ نو ایک سے پہلا باپ کے نو آئی اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے ماف کرنے اور ہمیں ساری ناراضتی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے یہ ریفرنس ہمیں کوٹ کرنا ہے اور یہ ریفرنس بتانا ہے کہ تمہاری جو پرانی زندگی ہے تمہاری جو گناہ بری زندگی ہے اور تمہاری جو گناہ بری جو کہتے ہو کہ میں اس قابل نہیں کہ میں اس جگہ پر میں واپس لوٹ کر آ سکھوں میں پر لے لیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اور اس کی یقین دہانی اس نے کرائی ہے جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ خدا سچا اور عادل ہے جب اس سے وعدہ کر لی ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا وہ اپنا وعدہ کیا کرے گا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور بائیول مقدس میں اس کا بہت سے ریفرنس بھی ملتے ہیں اور ہمیں اس کی تمثیل بھی ملتی ہے کہ جب مسرق بیتا غنا کی زندگی میں چلا گیا دنیا کی رسم و رواج میں چلا گیا اور زنا کاری کے اندر چلا گیا بدکاری کے اڈوں پر چلا گیا اور جب اس کے اندر ندامت فیل ہوئی تو پھر اس سے واپسی کا رستہ اختیار کیا پھر اسے کیا کیا واپسی کا رستہ اختیار کیا تو باپ نے کیا کیا باپ نے کیا کیا باپ نے اسے ماف کر دیا اسی طرح جب نیو بلیور ہے جو غنا کے اندر ہیں جو بدکاری کے اندر ہیں جو بدپرستی کے اندر ہیں جو گنابر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے مافی کا پیغام ہے اور ان کے لیے عبدی زندگی کا پیغام ہے اور عبدی زندگی کے بعد ان کے پاس خوشی ہے جب مصرب بیٹا واپس آیا تو باپ نے کیا کیا باپ نے کیا باپ نے دعوت کا اعتمام کیا اور باپ خوش ہوا اسی طرح جب زمین پر زمین پر جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور ان کے لئے آسمان پر خوشی ہوتی ہے ایک اور حوالہ نکال جگہ امال سولہ چونتیس اور اسے تیسویں آج سے پڑھئے گا اوپر سے تیسویں اوپر چلے جائیے گا امال اس کا سولہ باپ اس کی انتیس آج سے وہ چراغ مگوا کر اندر جا گودہ اور کامتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لاکر کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا ان یہ سپر امان لا تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں کو لوگوں سمیت ببتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لاکر بڑی خوشی کی آمین ایمان جب لے آتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب توبہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی جب پرانی زندگی کو ترق کرتے ہیں تو پھر خوشی کا ٹائم ہے پھر کون سا ٹائم ہے خوشی کا ٹائم ہے کیونکہ آپ بتا سکتے ہیں نیو بلیورز کو نئے ایمان داروں کو کہ جب نے پرانی زندگی چھوڑی تھی جو تمہیں موت کی طرف لے کے جا رہی تھی اور اب تم موت سے نکل کر زندگی کی طرف آ چکے ہو تو جب زندگی میں آ چکے ہو تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ تمہیں خوشی منانی چاہیے پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ تمہیں خوشی منانی چاہیے اور خوشی کہاں سے ملتی ہے خوشی اور شاد مانی کا مبدہ اور مبدہ حیات ایک ہی ہے اور وہ یسو ناصری ہے اور جو یسو ناصری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کی زندگی میں خوشی اور اتمنان ہیں ان کے پاس عبدی اتمنان ہیں اور عبدی یقین ہے کہ ہمیں ہمیں عبدی زندگی ملے گی اور خوشی اور اتمنان ان کے پاس ہے اور یہ معافی کے بعد ملتا ہے یہ توبہ کے بعد ملتا ہے اور یہ جو تیسرا انصر ہے یہ ہم نے نیو بلیور میں فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کہ وہ ابھی بھی نہ امید تو نہیں کہ ابھی بھی وہ پرانے خیالات میں پرانی زندگی میں پرانے جگہ پرانے رسم و رواج میں پرانی چیزوں میں صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے بلکہ اس کے لائف کے اندر یہ تبدیلی آنی رہی وہ اپنے زیر میں وہ ہی چیزیں بٹھا کر بیٹا ہے میرے گناہ وہیں پہ کئی لوگ اسی تم توبہ کرو گے اور واپس لوٹ کر آئے گے اور خدا کا بیٹا اس لیے ہے تاکہ تم زندگی پاؤ اور تم زندگی پاؤ اور قصد کی زندگی قصد کی زندگی کا دعویٰ صرف ایک ہی حسنی نے کیا ہے اور وہ یسو ناصری نے کیا ہے کس نے کیا ہے یسو ناصری نے کیا ہے سلائیڈ نمبر سیونٹی سیونٹ چلا دیجئے گا لیس اس بڑا کر دیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا اس کو جی بڑا نوٹ کر لیا آپ نے اب اس کے بعد چوتھا جو انصر ہے وہ ہے عظم وقف کرنا رضا کرانا طور پر مضبوط ارادہ حوالہ نکال لیجئے گا متی رسول کی انجیل اس کا اٹھائیسوہ باپ اور اٹھارویں آئیت متی کی انجیل اس کا اٹھائیسوہ باپ اور اس کی اٹھارویں آئیت یسو نے پاس آ کر ان سے بات کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے آمین مجھے اور میں اپنا اختیار جی حوالہ آگے پڑی گے مکمل اس سے پڑھ پڑھیں گے تعلیم 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 دو کہ ان سب بات پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین ہمارے اندر یہ عظم ہونا چاہئے کہ خدا یہوا الہم پاک خدا میرے ساتھ ہے اور جب ساتھ ہے تو اس نے ایک حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو سب قوموں کو تو ہمارے اندر عظم ہونا چاہئے اور یہی عظم آپ نے نیو بلیورز کے اندر کنورڈ کرنا ہے یہی عظم آپ نے کیا کرنا ہے یہی عظم کیا کرنا آپ نے نیو بلیورز کے اندر کنورڈ کرنا ہے تاک کہ وہ شہیر سازی کے عمل میں آ سکے اور یہ پیغام اسے دینا ہے کہ ہم ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے اندر نہیں انڈیا کے اندر نہیں ہندوستان کے اندر نہیں مالدیب کے اندر نہیں عرب کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی عظم آپ کے پاس اور یہی ارادہ آپ کے پاس سنا چاہئے تاکہ رضا کرانا طور پر جو آپ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر لے کے جا سکے کس کس جگہ پر لے کے جا سکے پوری دنیا کے اندر صرف اپنے شہر لاہور کے اندر نہیں صرف بہار قنونی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تمام برے آزموں کے اندر صرف ایک برے آزم کے اندر نہیں بلکہ ایشیا میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی آپ نے یہ پیغام اور یہ آزم جب یہ پیشن آپ کے اندر ہوگا اور یہی پیشن آپ نے نیو بلیورز کے اندر کنورڈ کرنا ہے یہ پیشن وہی نیو بلیورز کے اندر کنورڈ کرنا ہے تاکہ بہت سی زندگیوں کو تاکہ بہت سی زندگیوں کو ہم خدا کے ساتھ جوڑ سکے بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب بن سکے ابھی اگر آپ گوگل ریسرچ کریں تو انٹرنیٹ کو ریسرچ کریں تو ہماری تعداد میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا لاس سے لاس میسیج میں اندر ہماری تعداد پہلے 33 تھی 33 پرسن تھی پوری دنیا کے اندر لیکن اس وقت 31 پوائنٹ سمتنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کتنی ابھی جگہ سپیس کھا لی ہے سکسٹی نائن پرسنٹ تو سکسٹی نائن پرسنٹ کے اندر آپ نے جانا ہے اور آپ نے جانے کے بعد نیو بلیورز جن کے پاس اب کلام لے کے جا رہے ہیں جن کے پاس اب خدا کا کلام لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی ان کے بھی اندر یہ عظم نظر آنا چاہیے اور یہ لالچ کے سبب سے نہیں روپیوں کے لالچ کے سبب سے نہیں یہاں پہ جو میں نے بتایا اس کا جو رضا کرانا طور پر اپنے پیڑ کی خاطر نہیں پیڑ کے لالچ کی خاطر نہیں لالچ کے خاطر نہیں بلکہ یہ جذبہ ان کے اندر یہ پیشن پہلے تو آپ کے اندر نظر آنا چاہیے پہلے تو آپ کے اندر نظر آنا چاہیے اور پھر جب آپ کے اندر نظر آئے گا تو پھر ہی آپ سے جو متاثر ہوں گے ان کے اندر یہ پیشن ایٹومیٹکلی کنورڈ ہوگا ایٹومیٹکلی کنورڈ ہوگا اور اس پیشن کو آپ نے تلاش کرنا ہے تاکہ آپ اسے نئی جگہ پر پہلے تو آپ نے اسے آپ نے نئی جگہ ریسرچ کی جب نئی جگہ ریسرچ کی اور اس جگہ پر آپ نے کلام کی منادی کی اور کلام کی منادی کے ساتھ وہ آدمی مسیح یسوع پر ایمان لےیا اور جب ایمان لےیا تو پھر اس کے لیے بھی دعا کرنی پھر ہم نے دعاوں کے لیے بھی گوھر کیا تھا جو بشارتی کلیسیاں ہیں ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے تو آپ کے پیچھے جو دعائیں کر رہے ہوگے اس کے لیے جب آپ نے نئے بلیور نئے ایماندار تیار کیے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے دعا کرنی ہے آپ کا کام نہیں ختم ہوگیا صرف انہیں توبہ کروالی وہ ایماندار بن گیا آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے دعا میں ٹھارنا ہے تاکہ زندگی کے کسی بھی مرلے میں تاکہ پرابلم میں نہ آ سکے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے تاکہ وہ کسی بھی پرابلم میں پھاس نہ چکے آج جب پرابلم آتی ہے تو پیچھے جب دعا کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے روح القدس کیا کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے تو کتنے پوائنٹ ہو گئے تھا ریپیٹ کیجئے کہ میں ساتھ کتنے ہو گئے پہلا کونسا تھا پہلا کونسا تھا پہلا عقیدہ اور دوسرا کونسا تھا دوسرا توبہ تیسرا کونسا تھا معافی چوتھا کونسا تھا کونسا تھا مضبوط رادہ اور یہ اندرونی ہے یہ انسان کے اندر ایمان جو نئے بلیور ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے چار جو ہیں وہ اندرونی ہے انسان اس کے اندر جو ہے ایمان آپ نے پیدا کرنا ہے وہ گوائیوں کے سبب سے کلام کے سبب سے دوسری چیزوں کے سبب سے اور پھر توبہ کے لیے اسے قائل کرنا ہے اور یہ اس کے اندر آپ نے اسے پھر اس میں عظم پیدا کرنا ہے مضبوط ارادہ پیدا کرنا ہے اور یہ تھے چار پوائنٹ آگے جو تین پوائنٹ ہیں وہ ہے امدادی وہ مدد کرتے ہیں اسے آگے بڑھنے میں وہ کہہ کرتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں اسے آگے بڑھنے میں اور آگے بڑھنے میں اس کے بعد جو پانچوا پوائنٹ ہے وہ ہے بیپٹائز نوٹ کر لیجئے گا جی سلائل نمبر کا سیونٹین نائن اگر چلا دی جائے بات دسمہ پانی کا بات دسمہ نوٹ کیجئے گے اس کے لیے رومیوں کا خط اس کا چھے باب تین سے چار آئے جی اگر کسی نے نکال لیا تو جلدی سے سامنے آ جائے خدا کے زندہ کلام میں سے رومیوں چھے باب اس کی تیسری سے چوتھی آئے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دخون ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں بیپٹائز کے بعد ہمیں نئی زندگی ملتی ہے اور نئی زندگی کے بعد جب نئی زندگی ملتی ہے تو اس کے جو آگے چار پوائنٹ ہے اس کے آگے چار جوز ہیں اس کو نوٹ کیجئے گا وہ ہے فرماداری وفاداری کہ وفاداری کا ایلیمنٹ نیو بلیور کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے وہ مسیح یسو کے ساتھ اپنی کلیسیہ کے ساتھ اپنے پاسبان کے ساتھ وفاداری کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے اور جب آپ نے کلام سنایا ہے نئے بلیور کو لے کے آئے تو وفاداری کا ایلیمنٹ اسے خدا کے ساتھ اس کے اندر جو ڈویلپ کیا ہے وہ اس کے اندر نمائن نظر آنا چاہیے دوسرا جو ہے عوامی اعلان اور وہ کیا ہے کہ جب بیپٹائز لیتا ہے بیپتسمہ لیتا ہے اپنی پرانی زندگی کو ترک کرتا ہے تو کلیسیہ میں آکے علانیہ طور پر ضرورت ہے کہ میری زندگی بدل گئی ہے اور وہ گواہی دے وہ کیا دے گواہی دے کہ پرانی زندگی یہ تھی میری پرانی زندگی یہ تھی میری میں نے توبہ کر لیا ہے اب میں نئی زندگی گزار رہا ہوں اور اس کا علان پبلکلی کرنا ہے اس کا علان کیا کرنا ہے پبلکلی کرنا ہے شرمانہ نہیں بلکہ پبلکلی ایمان کا اظہار کرنا ہے پبلکلی کیا کرنا ہے ایمان کا اظہار کرنا ہے اور پھر پرانی زندگی کو جو ترک کر کے آگی کی طرف بنائے اور پھر ایک نئی شناخت اسے ملتی ہے نئی نئی نیا نام نئی شناخت اور وہ کیا ہے وہ ہے اپدی زندگی کی طرف جانے کی کہ اس نے مسیح یسو کو قبول کیا ہے اور مسیح یسو کو پہن لیا ہے اور مسیح اب میں پہلے جیسی زندگی نہیں بلکہ مسیح کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں اور یہ چار پوائنٹ بیپٹائز کے بعد اس نئے بلیور کے اندر نظر آنے چاہیے اور یہ نظر آنے کے بعد ایک اور نکال لیجیے گا رومیو کا خط اس کا چھے باپ اور پانچویں آئیت شناخت اس سے نیا نام ملتا ہے اور جب ایک روح بجتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے جب ایک روح بجتی ہے تو پھر آسمان پر کیا ہوتا ہے آسمان پر آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے وہ ایک نئے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے اسے نیا نام مل جاتا ہے اس کی ایک نئی شناخت ہو جاتی ہے اور یہ نئی شناخت اس کے لیے نئی زندگی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے اور نئی زندگی کی طرف اسے نئے یہ نیو بلیور کے اندر جو ایمان کے وسیلہ سے توبہ کرنے کے بعد اسے ایک نئی شناخت ملتی ہے اور وہ ہے مسیح کا ٹائٹل اس کے نام کے ساتھ جوڑ جاتا ہے جی بہن پڑھئیے گا رومیو چھٹا باپ اور اس کی پانچویں آیت کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشاہبت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشاہبت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے آمین عبدی زندگی کی طرف ہمیں راستہ ملتا ہے عبدی زندگی کی طرف کیا ملتا ہے راستہ ملتا ہے جی اور سیکنڈ ناست وہ ہے روح القدس کو وصول کرنا یہ چھٹا پوائنٹ ہے چھٹا پوائنٹ ہے روح القدس کو رسیف کرنا امال کی کتاب اس کا پہلا باپ اور آٹھویں ہائیت امال کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی آٹھائیت لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام سامریہ اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے آمین جب یہ سارے سٹیپ ہو جائیں گے تو پھر روح القدس توفی کے طور پر بیپٹائز کے بعد انعام کے طور پر ہمیں ملتا ہے اور جب انعام کے طور پر ملتا ہے تو روح القدس پہلے تو بیپٹائز کے بعد اور توبہ کے بعد روح القدس جب ملتا ہے تو پھر انعام کے طور پر ملتا ہے پھر روح القدس کیا کرے گا پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا روح القدس ہماری زندگی میں کیا کرے گا فعی اسمسی نے فرمایا کہ میں دوسرا مدد گار بیجوں گا میں دوسرا میں دوسرا مدد گار بیجوں گا اور نئے بلیورز کو یہ ہم نے بتانا ہے کہ کس بھی جگہ پر جب تم جاؤ گے کسی بھی کنٹری کے اندر جاؤ گے کسی بھی ملک کے اندر جاؤ گے کسی بھی جگہ پر جاؤ گے اور اگر تم غیر ایمانداروں کے بیچ میں جاؤ گے اگر تم مسیبت میں پہت جاؤ گے اگر تم کسی اور جگہ پر تمہیں پرابلم آئے گی تو اس وقت جو تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوگا وہ یہاوہ الہیم پاک خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اپنا پورا کرے گا وہ اپنا روح الکدس بیجے گا جو تمہاری کیا کرے گا رہنمائی کرے گا جو تمہاری کیا کرے گا رہنمائی کرے گا رہنمائی جب آپ فیصلے کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کے رہنمائی کرے گا جب کلیسیا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں بھی روح الکدس اگر وہ دعایا کلیسیا ہے اگر وہ دعا میں ٹھہرنے والی ہے اگر وہ خدا کے ساتھ چلنے والی ہے تو جب وہ دعا میں ٹھہرتی ہے تو روح الکدس اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ایمال ہی کی کتاب پہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ میرے لئے جب کلیسیا دعا کری تھی تو میرے لئے پالوس اور برنباز کو اس کام کے لئے مقصود کرو جس کام کے لئے میں نے اسے بولایا ہے اس پرپس کے کلیسیا کی رہنمائی کس نے کی کس نے کی روح الکدس نے بتایا اور آج بھی جب آپ دعا میں ٹھہریں گے اور جب دعا میں ٹھہریں گے تو اس وقت کسی بھی اگر پرابلم میں ہے جب فیصلہ کرنے کی پرابلم میں ہے تو پھر اس وقت خدا کا روح الکدس آپ کی رہنمائی کرے گا اور یہی چیز نئے بلیور کے اندر نئے ایماندار سات اناثروں کے اندر جو چھٹا انصر ہے یہ والا انصر ہے کہ جب تم فیصلہ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو جب تم نے کلام کسی جگہ پر سنانے جانا ہے جب تم نے کلام کسی جگہ پر منادی کرنے جانا ہے اور جب اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے لئے اگر تم نے مدد لینی ہے تمہیں فناس میں پرابلم آ رہی ہے تمہیں کلام سنانے میں پرابلم آ رہی ہے تمہیں کسی اور چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو اس وقت دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور جب تم دعا میں ٹھہر ہوگے تو اس وقت خدا کا روح القدس کیا کرے گا کیا کرے گا تمہاری کیا کرے گا تمہاری رہنمائی کرے گا رہنمائی کرنے کے بعد ایک اور چیز جو ہے تم قوت پاؤ گے کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے میں قابل ہی نہیں ہوں میری اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے میں یہ کر ہی نہیں سکتا اس کام کے لیے جو قوت ہے وہ کہاں سے ملے گی کہاں سے ملے گی اور یہ وعدہ کس نے کیا ہے یہ وعدہ کس نے کیا ہے اپنے ہواریوں سے کیا تھا اور ہواریوں سے جب کیا تھا تمام لوگوں سے اس وقت کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے دوسرا رہنمائی رہنمائی جو تمہاری مدد کرے گا پترس جب جیل کے اندر تھا تو کلیسیا کیا کر رہی تھی کلیسیا کیا کر رہی تھی جب دعا کر رہی تھی اور جب دعا کرتے ہیں تو خدا کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں خدا کے فرشتے کیا آتے ہیں حرکت میں آ جاتے ہیں اور مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پترس جیل کھانے کے اندر تھا جکڑا ہوا تھا اور اس وقت اس کی ہدکڑیاں کیسے کھل گئی اس وقت اس کی ہدکڑیاں کیسے کھل گئی کیونکہ کلیسیا پیچھے دعا کر رہی تھی جب آپ نیو بلیور کے لیے دعا کریں گے تو پھر روح القدس مختلف چیزوں سے مختلف جگہوں پر آپ لاہور کے اندر ہیں وہ چاہے پشاور کے اندر ہے چاہے کینیڈا کے اندر ہے چاہے یورپ کے اندر ہے لیکن جب آپ دعا کریں گے متحد ہو کر پھر خدا کا روح القدس ان کی کیا کرے گا رہنمائی کرے گا اور اس کی کیا کرنی ہے ہم نے جب آپ کے زندگی میں بھی وہ گواہ ہی ہونی چاہیے کہ میں اس جگہ پر اس پرابلم میں تھا تو اس وقت مجھے فیصلہ کرنے کی میرے اندر سکت نہیں تھی تو اس وقت خدا کے روح القدس نے میری رہنمائی کی اور لکھا ہے کہ پھر تم میرے گواہ ہو گئے پھر اس کی گواہی بھی دینی ہے پھر اس کی کیا دینی ہے گواہی بھی دینی ہے کہ میری مدد جو آئی ہے وہ آسمان سے آئی ہے کئی مرتبہ ہے ہم انہسانوں پر بروسہ کرتے ہیں کئی مرتبہ ہم اپنے ساتھ والے پاسبانوں پر بروسہ کرتے ہیں لیکن ہمیں جو بروسہ کرنا ہے وہ خدا کی ذات پر بروسہ کرنا ہے اور یہی آپ نے نئے لوگوں کو اوپر نئے ایمانداروں کے اوپر آپ نے انہیں سکھانا ہے کہ مدد جو لینی ہے وہ آسمان سے لینی ہے اور آسمان سے خدا کا روح القدس تمہاری مدد کرے گا وہ تمہاری زندگی میں تمہاری رہنمائی کرے گا تمہاری کلیسیا بنانے میں تمہارے نئے پروجیکٹ کے اندر تمہارے نئے مشن کے اندر جو تم نے سوچا ہے جو پلین کیا ہے اس میں خدا کا روح القدس کیا کرے گا ہماری کیا کرے گا ہماری رہنمائی کرے گا جو نیکس جو ہے وہ لاس پوائنٹ نوٹ کیجئے گا جو نیو بلیور ہے جب وہ کسی جگہ پر آپ کلام سنا کے آئے ہیں کسی جگہ پر آپ منادی کر کے ہیں ان میں بہت سے لوگ مسیحی گرانوں میں سے ہو سکتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ بلے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر قوموں سے تعلق رکھتے ہیں جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے غیر ایماندار ہیں اور کچھ لوگ جو غنا بری زندگی میں زناکاری کے اندر بدکاری کے اندر اور جوے کی لط میں شراب نوشی کے اندر ہیں جب وہ نئے بلیور جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ قدسہ ہونا چاہیے یہ مسیحی برادری میں اسے شامل کرنا ہے کیا کرنا ہے اسے ساتوہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا جس سلائیڈ نمبر ایٹی وائن ہے ذرا چلا دیجئے گا اور عبرانیوں کا خط اس کا دسوہ باب چوبیس سے پچیسویں آئیت اگر کسی نے نکال لیے تو پلیس ذرا سامنے آ جائی گا عبرانیوں اس کا دسوہ باب اس کی چوبیس سے پچیس آئیت اور محبت اور نئے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو آمین جو مسیح کے نزدیک آتے ہیں اس کی قدر زیادہ کیجئے گا اور اس کی قدر کیجئے گا اور اس کی قدر اسے جو اپنے پرانی زندگی کو پرانی دنیا کو پرانے اپنے چیزوں کو ترک کر کے نیا بلیور آیا ہے اسے کئی مرتبہ ہم لوگ اسے قبول نہیں کرتے بطور ایکلیسیا ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں یہ تو زناکار ہے یہ بدکار ہے یہ ایسا ہے یہ اس کی زندگی گناہ کے اندر ہے یہ شرابیہ ہے یہ ایسا ہے اور بلکہ اسے جب اس نے توبہ کر لیا ہے تو وہ جب شامل ہوا ہے تو اس کے ساتھ اپنے وقت سپین کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے وقت گزارنا ہے اور اس کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا ہے اور اسے کلیسیا کے کاموں میں انوال کرنا ہے اسے کیا کرنا ہے کلیسیہ کے کاموں میں تاکہ وہ کلام کی منادی کو بھی آگے لے کے جا سکے آپ کو بھی کسی نے کلیسیہ کے کاموں میں انوال کیا تھا جب نئے بلیور تھے آپ جب نئے ایماندار تھے اب جب آپ تیار کرنے جا رہے ہیں جب آپ نئے بلیور تیار کرنے جا رہے ہیں نئے لوگ تیار کرنے جا رہے ہیں اور جب وہ ترہ ترہ کے مختلف کٹگری کے لوگ ہوں گے مختلف روائیوں کے لوگ ہوں گے مختلف طرز زندگی کے لوگ ہوں گے اس میں بدکار زناکار بہت سے لوگ ان کی زندگی کا لائف سٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہوگا جب وہ آئیں گے ان کا ترڈیشن ان کا رواج ان کے رہنے سنے کا طریقہ بلکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ کو جب بطور کلیسیہ جب وہ آپ میں شامل ہوگا تو آپ نے مسیح کے طور پر اسے ویلکم کرنا ہے اور ویلکم کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ واپس جائے نہ تاکہ کئی مرتبہ ہم انہیں قبول ہی نہیں کرتے تو دوبارہ اسی زندگی میں لوٹ جاتا ہے وہ کہتا میرے پرانی زندگی ٹھیک ہے اس لیے یہ اس میں جو ساتھوں پوائنٹ ہے جو مدد کے لیے ہے ہمدادی پوائنٹ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے ہم نے کیا کرنی ہے اس کی ہم نے اس کی کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے کس کامیں مسیح برادری میں شامل کرنے کے لیے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے لیے اس کی رہنمائی کرنی ہے اور اس کی رہنمائی کرنی ہے اور جب رہنمائی کرنی ہے تو پھر کلام کے مطابق اسے ویلکم کرنا ہے اور یہ ساتھ انصر ہیں جو آپ نے نئے بلیور میں تلاش کرنے ہیں کیا کرنے ہیں تلاش کرنے ہیں جی لاس سلائیڈ ہے 82 number وہ اگر چلا دیجئے گا اب اس میں آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ تمام جو انصر ہے یہ کیوں اہم ہے اور آپ نے اس کے اوپر الگ الگ غور کرنا ہے اور ایک دوسرے سے تبادلہ اخلاف کرنا خیال کرنا ہے اور اس پر مکمل اور جامعہ نوٹ بھی لکھنا ہے اور جو نئے بلیور ہیں ان میں یہ چیزیں فائنڈ آٹ بھی کرنا ہی آپ نے اور یہ جو ساتوں کے ساتوں ہیں ان کے اوپر آپ نے مکمل اور جامعہ نوٹ لکھنا ہے یہ آپ کی سائنمنٹ ہے اور آج کے سارے شیشن کے وسیلہ سے خداون آپ سبوں کو برکت دیئے